نمسکار آپ سن رہے ہیں دہ بولی ووڈ ریڈیو اور میں ہوں آپ کے ساتھ انو پاکاش ورما دوستو یہ قصہ کلپنا لازمی اور بھوپین ہجاری کا قصہ ساتھ کلپنا لازمی کی ماں للتا لازمی کا بھی ہے ہندی سینما میں محلاؤں پار ادھارت فلمیں بنانے کے لیے مشہور ڈائریکٹر کلپنا لازمی نے اپنے کام سے سب ہی کو پربھاویت کیا پرودالی، دمن اور درمیہ جیسی محلہ کے اندرد سپر ہٹ فلمیں بنا کر وہ فلم انڈسٹی میں ایک الگ کرانتی لے کر آئے حالانکہ کلپنا کی پروفیشنل لائف بھلے ہی ایک کھلی کتاب رہی ہو لیکن انہوں نے اپنے جیتے جی اپنی نجی زندگی کو ہمیشہ پرائیوٹ رکھا سال دو جار اٹھارہ میں جب کلپنا لازمی نے آخری سانس لی تب مشہور سنگر اور پروڈیوسر بھوپین ہجاریکہ کے ساتھ ان کے لو افیر کی خبریں سامنے آنے لگے اور اس بات کی پشٹی کلپنا لازمی دوارہ لکھی بھوپین ہجاریکہ کی بائیوگرافی بھوپین ہجاریکہ ایزائی نوہیم سے ہوئی جس میں انہوں نے خود اپنے رشتے کا ذکر کیا ہے کلپنا لازمی اور بھوپین ہجاریکہ کے لو افیر کی خبر سامنے آتے ہی فلم انڈشٹی میں ایک حلچل پیدا ہوئی ایک اتسکتہ پیدا ہوئی کلپنا چونکہ بھوپین سے تیس سال چھوٹی تھی اور دونوں چالیس سالوں تک لیوین ریلیشنشپ میں رہے جس کی بھنک انڈشٹی میں کسی کو نہیں پڑی کلپنا لازمی کی ماں پینٹر ہیں اور لالتا لازمی اور انہوں نے ایک بار اپنے ایک انٹریو میں اپنی بیٹی کلپنا اور بھوپین کے رشتے کے بارے میں کھل کر بات کی تھی دراصل لالتا لازمی نے اپنی بیٹی کلپنا کی تیسری ڈیتھ اینورسری پر ایک انٹریو دیا جس میں انہوں نے اپنی بیٹی کلپنا اور بھوپین کے رشتے کے بارے میں بات کی انہوں نے کلپنا اور بھوپین کی پہلی ملاقات کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ بھوپیندہ بمبئی آئے تھے اور انہیں آتما جی کے گھر پر رات کے کھانے کے لیے آمندرت کیا گیا کلپنا ان سے پہلی بار وہی ملی تھی اور اس شام کے بعد کلپنا کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی وہ اس وقت سترہ سال کی تھی اور بھوپین پینتالیس سال کے پہلے مجھے بھوپیندہ کے ساتھ اپنی بیٹی کی گھنشتہ کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں تھا انہوں نے کہا کہ وہ اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے اپنگر جا رہی تھی اپنی بات جاری رکھتے ہوئے للیتہ لاجمی نے آگے بتایا کہ جب پہلی بار انہیں بھوپیندہ سنگھ اپنی بیٹی کے رشتے کے بارے میں پتا چلا تو ان کا کیا ریاکشن تھا انہوں نے کہا کہ ماتا پتہ کے روپے ہم نے انہیں پوری آزادی دی تھی جب مجھے ان کے رشتے کے بارے میں پتا چلا تو کلپنا نے زور دے کر کہا کہ وہ صرف اچھے دوست تھے حالانکہ وہ دوستی کا نام لے کر بھوپیندہ سے ہر روز فون پر بات کرتی تھی کلپنا لازمی بھوپیندہ کو اس قدر پیار کرنے لگی تھی کہ انہوں نے ان کے ساتھ لیون میں رہنے تک کا فیصلہ کر لیا تھا وہ اپنے ماتا پتہ سے جھوٹ بول کر کلکاتا چلی گئی اور اپنا سارا سمان بھی لے گئی اس وقت ان کے کزن بھائی بھی ان کے ساتھ گئے لیکن کچھ وقت بعد وہ واپس آ گئے لیکن کلپنا وہی رکی رہی جب للیتہ لازمی نے اپنی بیٹی کی علماری کھالی دیکھی تو وہ کافی چندت ہوئی پریشان ہو گئی للیتہ لازمی نے اپنے انٹرویو میں اپنی بیٹی کلپنا اور بھوپیندہ کے رشتے پر اپنی چندہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک بڑے جھٹکے کے روپ میں تھا ان کے پتہ کیپٹن گوپی لازمی بھی انہیں یاد کرتے تھے لیکن وہ بہت کم بولنے والے وقتی تھے وہ کچھ نہیں کہتے تھے اور میں اس سمیں فورٹ کانونوینٹ سکول میں آرٹ پڑھا رہی تھی جیسے چھٹی ہوئی میں کلپنا کو واپس لانے کے لیے دیوداز کے ساتھ کھلکاتا نکل پڑی مجھے بھوپیندہ کے ساتھ ان کے لیویند میں رہنے پر کوئی آپتی نہیں تھی جس بات نے مجھے پریشان کیا وہ تھا عمر کا انتر وہ کیول انیس سال کی تھی اور بھوپیندہ اس کے پتہ بننے کے یوگے تھے پتہ دلے تھے لیلیتہ نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ بھوپیندہ بھی کلپنا کے پتہ کی طرح ہی زیادہ ڈرنک کرتے تھے ان کے مطابق دونوں کے بیچ اتنی اسمانتائیں ہونے کے باوجود کلپنا نے بھوپیندہ پر اپنی زندگی نچھاور کرنے کا فیصلہ کر لیا لیلیتہ نے کہا کہ کلپنا کو بھوپیندہ کے جوتے باندھتے دیکھنا انہیں کیسے پریشان کرتا تھا حالانکہ کلپنا ہمیشہ یہ کہتے ہوئے خارج کر دی تھی کہ ماں وہ ایسا نہیں کر سکتے آپ کو بتا دیں کہ بھوپیندہ پہلے سے ہی پتنی پریم ہجارکہ کے ساتھ شادی شدہ تھے اور پھر بھی وہ کلپنا کے ساتھ لیوین میں رہتے تھے لمبے سمیتہ کڈنی کے کینسر سے پیڑیت ہونے کے بعد کلپنا نے 23 ستمبر سال 2018 کو اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے الویدہ کہہ دیا وہیں بھوپین ہجارکہ کا ندھن 5 نومبر سال 2011 میں ہوتا تھا سنتے رہیے The Bollywood Radio سنتا ہے سارا انڈیا